السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ آئی ہوپ آپ سب بلکل ہریے سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج میں آپ کو کینیڈا یوکے اور ساؤتھ افریقہ کے حوالے سے اپ ڈیٹ دوں گا کہ اس وقت کینیڈا یوکے اور ساؤتھ افریقہ کی ویزا ریشو کیسی ہے اور اس کے ساتھ پروسس ٹائم کیا چل رہا ہے کیونکہ بہت سارے دوست پوچھ رہے ہوتے ہیں یوکے کے بارے میں کہ ہم نے ویزا اپلائی کیا ہے ابھی تک کانسر نہیں آیا اسی طرح کینیڈا کے حوالے سے نیو اپ ڈیٹ بھی تھی تو اسی لیے آج آپ کو میں اس ویڈیو میں انہی کنٹریز کے حوالے سے لیٹسٹ انفارمیشن دوں گا تو سب سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر دیجئے اگر ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجئے گا تو اسٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک تو سب سے پہلے میں آپ کو ساؤتھ افریقہ کے حوالے سے اپ ڈیٹ دے دوں کہ ساؤتھ افریقہ کی اگر آپ اپانڈمنٹ لینا چاہتے ہیں تو اپانڈمنٹ آپ کو فیروری کی مل جائے گی تقریبا آج کی ڈیٹ سے دو تین دن بعد بھی آپ کو اپانڈمنٹ مل جائے گی اپانڈمنٹ آویلیبل ہے آپ بہ آسانی وی ایف ایس کلوبل کی ویب سائٹ سے یہ اپانڈمنٹ لے لیتے ہیں اور آپ کو 50 ڈالر آن لائن پی کرنے ہوتی ہیں جو کہ 9000 ڈیس وقت پاکستانی بنتے ہیں تو اپانڈمنٹ آپ کو بہ آسانی مل جائے گی فروری کی اور اگر اس کی پروسس ٹیم کی بات کی جائے تو نارملی جو اس کا جو پروسس ٹیم ہے وہ تقریبا 42-60 ڈیز ہے اس کے اندر اندر آپ کو آنسر آ جاتا ہے اور بہت سارے دوستوں کو ون منت کے بعد یعنی چالیز دن تک انٹرویو کال آتی ہے اور انٹرویو کے لئے امبیسی میں بلائے جاتا ہے اور اسی طرح کچھ دوست ہیں جن کو 70 ڈیز 80 ڈیز بھی ہو جاتے ہیں جن کی پرفائل ویک ہوتی ہے یا پرفائل سمجھ نہیں آتی امبیسی کو تو اس وجہ سے یہ ان کا پروسس ٹیم زیادہ ہو جاتا ہے تو اب بات کرتے ہیں کینیڈا کے حوالے سے تو سب سے پہلے آپ کو کینیڈا کے پروسس ٹیم کے حوالے سے بتاتا چلوں کہ کینیڈا کے جو نارمل جو کیسز تھے پہلے وہ تقریباً چالی سے پچاس دن میں آ رہے تھے لیکن جو جنہوں نے دوہزار بیس میں اپلائی کیا تھا یا کئی دوستوں نے دوہزار اکیس میں اپلائی کیا تھا تو ان کو آنسر نہیں آیا تو تقریباً ڈیڈیڈ سال ہو چکا ہے ان کو آنسر نہیں آیا ہے تو اگر آ بھی گیا تو تقریباً ان کا ریفیوزل ہی ہوگا کیونکہ ان کا جو ٹریول پلان وغیرہ سب کچھ گزر چکا ہے تو بیچ میں کینیڈا کی طرف سے پروسس ٹیم بہت کم کیا گیا تھا تقریباً ٹیونٹی ون ڈیز میں انہوں نے بتایا تھا کہ جی ہم آپ کو ریپلائی دے دیں گے آنسر دے دیں گے لیکن اب پھر آپ اگر ان کی ویڈ سائٹ پر جاتی ہیں تو انہوں نے تین سو ستر دن یعنی کہ ون ائر کا اس میں منشن کیا ہوا ہے پروسس ٹیم کے اتنے ٹیم میں آپ کو ہم آنسر دیں گے تو اس لئے اگر آپ کینیڈا کا ویزا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے مائنڈ میں رکھیں کہ آپ کو ایک سال لگ سکتا ہے تو جب تک آپ کا ٹریول پلان گزر جائے گا تو آپ کو ویزا ملنا بھی مشکل ہو جائے گا اور اگر ویزا ریشو کی بات کی جائے تو بات وہی آتی ہے پروفائل پہ اگر آپ کی سورس آف انکم اچھی ہے بے شک وہ بزنس ہے جاب ہے آپ کے پاس پراپر ڈاکومنٹیشن ہے پروف ہے اگر وہ ڈاکومنٹ آپ امبیسی میں دیتے ہیں تو اگر وہ ویریفائی کرتے ہیں تو یہ چیز ویریفائی ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کی بینکہ سٹیٹمنٹ تقریباً ون ملین سے ابو ہے اور اچھی بینکہ سٹیٹمنٹ ہے اس سے شو ہوتی ہے آپ کی انکم اس میں آ رہی ہے اور پروف اس میں نظر آ رہا ہے کہ آپ کی جینئین انکم ہے اور آپ کی ٹریول اسٹری تقریباً کم سے کم چھے سے سات کنٹریز میں ہے جس میں آپ کی ایشیا کی کنٹری ہو جائے یا ایک آت کوئی شینجین کنٹری ہے یا جاپان کوریا کی ٹریول اسٹری ہے تو اگر یہ سب چیزیں ہیں تو پھر آپ کو ویزا ملنے کے بہت اچھے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ کینیڈا کے ویزے میں ٹریول اسٹری میٹر کرتی ہے اور وہ ٹریول اسٹری مانگتے ہیں تو اس لئے اگر آپ کی ٹریول اسٹری بلکل نہیں ہے تو پھر آپ کے پاس تو اگر سپانسر لیٹر آتا ہے کوئی بزنس کانفرنس ہے پھر تو آپ کو چانسز ہیں کہ ویزا مل جائے اگر آپ ٹریول اسٹری ہونی چاہیے تو اب بات کرتے ہیں یوکے کی تو یوکے کی ویزا ریشو کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ یوکے کا جو ویزا ہے وہ بینک کا سٹیٹمنٹ بیس پر ملتا ہے کیونکہ وہ آپ کی سورس آف انکم چیک کرتے ہیں پروو اپ انکم چیک کرتے ہیں اگر آپ کی جواب ہے تو وہ آپ کی سیلری بینک کا سٹیٹمنٹ میں نظر آنی چاہیے اسی طرح آپ کی جو بزنس ہے تو اس کی آپ کی جو بزنس بینک کا سٹیٹمنٹ یا بزنس بینک اکاؤنٹ ہے تو اس کے اندر بھی ٹرانزیکشن بزنس کی اچھی نظر آنی چاہیے تو اس کے ساتھ آپ کو بینک کا سٹیٹمنٹ میں پرافٹ نظر آنا چاہیے اگر بزنس ہے تو آپ کا منطلی کتنا پرافٹ ہے اور اس بینک کا سٹیٹمنٹ میں آ رہا ہے اور اس میں آپ کتنے ایکسپنس کر رہے ہیں تو یہ سب چیزیں ایک منٹین ہونی چاہیے اگر یہ آپ کی چیزیں منٹین ہیں تو اس کے ساتھ آپ کی جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ آپ کی بینک سٹیٹمنٹ سے میچ کرتے ہیں اور آپ نے جو اپنی سیلری ہیں بزنس بتایا ہے اس کے ساتھ بھی وہ چیزیں ٹیکس ریٹرنز آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اور یہ تینوں چیزیں اگر میچ کرتی ہیں اگر آپ کی ٹریول اسٹری ایک دو کنٹریز کی بھی ہے تو آپ کو ویزا مل سکتا ہے لیکن اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی نہیں ہے آپ کے ٹیکس ریٹن اچھے نہیں ہیں تو اگر آپ کی ٹریول اسٹری اچھی بھی ہے تو آپ کو ویزا ملنے کے چانسز بہت کم ہوں گے تو پروسس ٹیم نارملی جو اس ٹیم جو اس کا انصر آ رہا ہے تقریباً ٹو منت میں انصر آ رہا ہے تو کچھ کیسز میں دیکھا گیا لیٹ بھی ہوا ہے لیکن نارمل پچاس سے ساڑ دن میں اس کانسر آ رہا ہے تو باقی اگر آپ پراپر یوکے کی بینک سٹیٹمنٹ کے حوالے سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں نے اس سے پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ آپ ویڈیو دیکھ کر خود دیکھ سکتے ہیں کہ میری بینک سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے کیونکہ اگر مجھے آپ ان بوکس میں وٹس اپ کریں گے تو میرے پاس بہت سارے جو ہے نا اس طرح کی بینک سٹیٹمنٹ آتی ہیں میں سب کی نہیں دیکھ سکتا ہاں کوئی اگر چھوٹا موٹا کوئی آپ نے کوئی مشورہ لینا ہے کوئی انفارمیشن لینی ہے وہ تو میں آپ کو دے سکتا ہوں تو یہ آج کی اپ ڈیٹ تھی اب مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ